مصبت خود سمتی یعنی پوزیٹیو سیلف ڈائریکشن ہر کامیاب شخص کی ایک اہم صفت ہوتی ہے کامیاب لوگ جو سو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے بکیا لوگوں سے ایک خصوصیت کی بنا پر بلکل الگ ہوتے ہیں ان کے اندر مصبت خود سمتی ہوتی ہے یہ کیا ہے زندگی کا ایک جامعہ منصوبہ کامیاب لوگ اپنی زندگی کا پورا جامعہ منصوبہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے آج وہ کیا کر رہے ہیں کل انہیں کیا کرنا ہے پرسوں کیا کریں گے ان کے پاس سمت ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ان کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں وہ پہلے اپنا ایک مقصد تہہ کرتے ہیں پھر اسے حاصل کرنے کی صحیح کرتے ہیں مسلسل صحیح وہ خود کو اپنی ہدایت میں لے کر اپنے مقاصد کی سمت بڑھتے ہیں امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کامیابی کیا ہے مقصد کے حصول کا یہ دوسرا نام ہے آدمی اپنی ساخت میں کسی نہ کسی مقصد کو ضرور رکھتا ہے بغیر مکمل پروگرام کے بلا کسی منزل کے تعیون کے آپ کدھر جائیں گے پہلے تہہ کریں کہ کدھر جانا ہے پھر راستے چنیں چلنے کے طریقے سوچیں اور پھر چل پڑیں تب ہی منزل ملتی ہے جب تک ذہن میں یہ واضح نہ ہو کہ آپ کو جانا کہاں ہے یا ذہن میں منزل کا تعیون دروس نہ ہو آدمی بھٹکتا رہتا ہے گھائے کی طرح ادھر ادھر مو مارتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر سمت ضروری ہے سمت کا تعیون کریں کامیاب آدمی کے ذہن میں اس کے مقاصد واضح اور صاف ہوتے ہیں ناکام لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں وہ جن کے سامنے زندگی کا کوئی نسبل این نہیں ہوتا زندہ رہتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں اور ان کی طبعی عمر بھی کم ہوتی ہے مقصد کا حصول ہی وہ قوت ہے جس کی بنا پر آدمی ہر رکاوٹ ہر مسئلے سے کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں امید ہے جہاں جہاں امید ہے وہاں وہاں خواب ہیں اور یہ خواب بار بار منزل یا مقصد کا روپ دھارتے ہیں اور پھر یہ مقاصد ایک قابل عمل منصوبہ بن جاتے ہیں آپ نے اپنے لئے زندگی میں کون سا مقصد چنا ہے بہتوں کی منزل بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے رہیں کھیلوں میں مگن رہیں دوسروں کو کماتے اور ایش کرتے دیکھتے رہیں اور کڑتے رہیں ہم جو کچھ اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو اس خیال کے مطابق چلانے لگتے ہیں ایک شرابی کو شراب کا دوسرا پیالہ درکار ہوتا ہے ہم سب کے پاس زندگی میں کامیاب ہونے کی تمام تر لیاقتیں ہوتی ہیں جتنی میند اور جتنا کام آپ ایک بری زندگی گزارنے میں کرتے ہیں کامیاب زندگی کے لیے اس سے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا پھر بھی ہم میں سے ہزاروں بلا مقصد زندگی گزارتے ملتے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ناکام افراد کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے ایسے لوگ دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں آدمی کی زندگی کشتی کی طرح ہے اگر اس کی سمت درست نہ رکھی جائے تو یہ راستہ بھٹک کر توفان کا شکار ہو جائے گی یا کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی کامیاب افراد زندگی شروع کرتے ہی مقاصد کا تعیون کرتے ہیں میں کیا ہوں مجھے آخر کہاں پہنچنا ہے کیا میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے جاننے کے بعد میرے بارے میں کیا کہیں گے کامیاب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مقاصد کتنے اہم ہیں جن میں موینہ مدد کا معاملہ ہوتا ہے ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے بہت سارے لوگ سارا دن سوتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ گپ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر شاپنگ کرتے رہتے ہیں کھیل دیکھتے رہتے ہیں وحیات کتابیں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں وہ اپنا وقت زائع کرتے رہتے ہیں ان کاموں میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ اہم مقاصد جن میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے ان کی طرف وہ نہیں دیکھتے وہ دراصل پلان نہیں رکھتے اور ناکام ہو جاتے ہیں کامیاب آدمی ہر صبح اور ہر شام اپنا منصوبہ بناتا ہے وہ کاغذ پر ہر کام کو اولیت کے لحاظ سے درج کر لیتا ہے کہ اسے کل کیا کرنا ہے صبح کو وہ اپنی لسٹ کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے پھر جو کام ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے کام لکھتا جاتا ہے خریداری کے لیے فرست لے کر جانے والا فائدے میں رہتا ہے یا یوں ہی جانے والا کامیاب خود سمتی کا مطلب ہے ایسے مقاصد کا تعین کیا جائے جو فائدہ مند ہوں کارامد ہوں آپ کے لیے بھی آپ کے خاندان کے لیے بھی تمام مقاصد واضح ہونے چاہیے کامیاب سلف ڈیریکشن کا راز واضح مقاصد کو فرست میں لکھ لینے میں چھپا ہوا ہے ان پر کام کریں ہم وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بننا ہے کوئی کشتی منزل پر محض ہوا کے سارے نہیں پہنچتی پلان بنائیں نئے مقاصد چنیں انہیں اپنے تحت شعور میں بسا لیں سوچیں کہ آپ انہیں یکے بعد دیگرے حاصل کر رہے ہیں جتنے کو اپنا مقصد حیات بنا لیں آج ہی جیتیں گوانے کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہے کامیاب لوگ زندگی میں واضح منصوبے رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں وہ جب کسی منصوبے پر کام شروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مسلسل سوچتے بھی ہیں کامیاب آدمی کہتا ہے میرے پاس ایک پلان ہے اور میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے والا ہوں مقصد ہمارے زندگی میں پٹرول کی طرح ہے ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کے لیے ایک لہائی عمل چنیں مقصد کا تعیون کریں سعی کریں مسلسل سعی کریں اپنے اندر خود سمتی بڑھانے کے لیے یہ کام آج سے ہی شروع کر دیں نمبر ایک آپ نے زندگی میں کیا مقصد چنے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے اپنے بچوں سے آپ کے بارے میں کیا کہیں گے لکھیں لکھ کر پڑھیں آپ کے وہ مقاصد کیا ہیں جنہیں آپ پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر اہم مقصد مثلاً آپ کو کیا بننا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اسے بھی اسی کاغذ پر درج کر لیں نمبر تین وقت کے لحاظ سے منصوبوں کو ترتیب دیں ایک مہ کے اندر اندر آپ کو کیا کر لینا ہے ایک سال کے اندر کیا کیا کرنا ہے کل کیا کریں گے لکھ کر رکھیں اپنے ہر مقصد کے لیے اس کے امدادی سوان پر توجہ دیں مثلاً کتابیں ٹیپ لیکچر ریپورٹیں وغیرہ نمبر پانچ کمیاب افراد سے رابطہ بڑھائیں ان لوگوں سے ملیں جو آپ کے پسندیدہ میدان میں ابرے ہوئے ہوں پہلے کم مدت والے مقاصد تہہ کریں جنہیں ایک دن یا ہفتہ یا مہینے میں کرنا ہے پھر اس سے لمبے عرصے والے مقاصد تہہ کریں پھر لمبی مدت کے مقاصد تہہ کریں پھر سوچیں کہ پلان کے اختتام پر آپ کو کیا ملے گا شہرت عزت دولت توفے اور تعریفیں عaoی فيaltung عزت